ایسی ایسی انیورسٹی میں تیسری بار حاضری کا محق ملا ہے ایک بار تو میں یہاں تقسیم ازنات کے پروگرام میں آیا تھا اور دوسری بار ایسیٹی میں رابطہ علم اسلامی کے اشتراک سے ایک کانفیونس تھی اس میں اشریخ ہوا تھا اور یہ تیسرا موقع ہے اور مجھے یہاں آکھر بڑی مسورت ہوتی ہے مسورت اس لئے ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبوں کا تعلق زیادہ تر برسغیر سے ہے اردو حلقے سے ہے ایک ہی وقت میں ہندوستان میں دو اہم تعلیمی تحریکیں اٹھیں ایک تحریک دو بند سے اٹھیں اٹھارہ سو چھے آسٹ میں اور اس کا مقصد اقتدار سے نحروم ہونے کے باوجود مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنا تھا اور انہوں نے اپنے اس مقصد کو بہتر طور پر انجام کیا دوسری تحریک علیگر کی تھی اس کے بانی سرسید مرغوم وہ محسوس کر رہے تھے کہ جدید تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے مسلمان اس ملک میں پشڑتے جا رہے تھے آدھا ہوتے جا رہے تھے تو انہوں نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اس موقع پر ایک بڑی تاریخی علیتی ہوئی تھا کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے صرف مغرب کے علوم مغرب کی زبان کے قبول کرنے پر اتفاہ نہیں کیا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا کلچر ان کی تہذیب ان کی فکر کو بھی قبول کر لی اور دوسرا طرقہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو علمہ تھے انہوں نے اس کی مخارفت کیا لیگر تحریک کی تو دو چوک ہوئی اس میں لگزشی ہوئی جو لوگ جدید تعلیم کی تحریک لے کر آگے پڑھے تھے انہوں نے مغربی علوم اور مغربی تحذیب میں فرق نہیں کیا مغربی علوم کے ساتھ ساتھ مغرب کے افکار قبول کرنا چاہا اور جن لوگوں نے پورے جذب اخلاص کے ساتھ اس کی مخالفت کی ان سے بھی یہ چوک ہوئی کہ انہوں نے مغربی افکار کے ساتھ ساتھ مغرب کی زبانیں مغرب کے علوم مغرب کی ترقیق ان کی بھی مخالفت کر دی حالانکہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ٹکنولوجی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا سائنس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور مسلمانوں نے کبھی سائنس کی اور جدید تحقیق کی مخالفت نہیں کی تو یہ دو شکلیں ایسی ہو گئیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دریہ کے دو کنارے ہو گئے جن کا ایک دوسرے سے ملنا مشکل ہو گیا اسری تعلیم کی بھکالت کرنے والے اور دینی تعلیم کی ترجمانی کرنے والے ہریں گوناہ بہت اللہنگ نہیں ہوماتے Two major events happened in india in the form of the establishment of Zaran Lum Question and the establishment of Aligodh Muslim University both of which were aimed at trying to ensure that the muslims despite having lost political power could still be a force to reckon with but the tragedy that happened was on one side there were those who propagated the need for western education and while propagating the need for western education they went overboard and they wanted to adopt western culture and western norms as part of the attempt to try to spread western culture or rather western education and on the other hand the ulama they opposed these people for the fear that the that the muslims would get over would get swamped by western culture but they forgot that in the bargain that they opposed even the good things of the west islam has never had any objection to science or to any scientific inquiry but unfortunately these two streams became two shores of a river never to meet so this is in short what he said this far جن لوگوں نے مغرب سے ان کے افکار کو بھی قبول کر لیا وہ اس میں کس مقام تک چلے گئے میں اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ مغرب کسی غیر ملی نظر نہ آنے والی حقیقتوں کا قائل نہیں تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ فرشتوں کے کوئی حقیقت نہیں ہے انسان کے اندر جو خیر اور شر کا جذبہ ہوتا ہے یہی فرشتے ہیں اور یہی شیطان ہیں اور آخرت اور جنت کے بارے میں ان کا مذاق اڑایا اور ان کے بارے میں کہا کہ انسان کے اندر جو خوشی کا احساس ہوتا ہے وہی جنت ہے جو دکھ کا احساس ہوتا ہے وہی دوزخ ہے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ نبوت کوئی ایسا منصب نہیں ہے جو چند لوگوں کے لئے مخصوص ہو ہو سکتا ہے کہ گادی جی بھی نبی ہوں محمد اللہ تو یعنی انہوں نے مغرب کی زبان اور مغرب کی علوم کے ساتھ ان کے افکار کو بھی قبول کر لیا اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ان حضرات کا جو بہرحال امت کے محسن تھے اور اس دنیا سے گزر چکے اور ان نے اپنی کتابوں میں ان افکار کو لکھا ہے دوسری انتہا یہ تھی کہ قاندلہ کے بزرگ تھے ان کے بارے میں بہت بڑے اسکولر نے نقل کیا ہے کہ وہ اگر ان کے دھر میں کوئی عالمی کہتا ہے کہ ٹوماٹر میں لے آیا تو وہ بہت غصت ہو جاتا تھا ٹوماٹر چونکہ ٹوماٹو سے ملتا ہوا لفظ ہے گریزی زبان سے وہ بہت ناراض ہوتے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آخر ہم لوگ اس کو کہیں کیا تو فرمانے لگے کہ اس کو لال بیگن کو ہو تو یہ دو انتہائیں تھیں اور یقیناً سارے لوگ ایسے نہیں تھے حضرت معنی محمد قاسم ناناتوی رحمت اللہ رہے نے خود سر سید احمد خان ورہم کو خط لکھا کہ اگر ہمارے مدرسہ عربیت دوبند سے طلبہ پڑھ کر اور پھر آپ کے مدرسہ علوم سے جدید علوم حاصل کر لیں تو یہ ان کے لئے بڑے کمال کا باعث ہوگا لیکن مسئلہ یہ اس وقت اتنا جذباتی تھا کہ اگر کوئی آدمی اسکول کی تحلیم حاصل کرتا وہاں پڑھاتا اس کو نیچری کا دیا جاتا تو اس نے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہماری علمی طنیا کو بڑا نقصان پہنچایا اور علماء اور جدیر علوم کے ماہرین کے درمیان ایک بڑی کھائی پیدا ہوئی جس کی غلطی کا بھی اب ہم لوگوں کو ادھرا کھولا رہا تھا میں برطانیہ گیا تھا وہاں اکسفورٹ کا جو کیمپس ہے اس میں ایک جگہ پر دیکھا ہم نے کہ بہت صاف سفی سڑک ہے لیکن وہ تھوڑی سی جگہ ناہموار ہے اس میں پتر کی ٹکڑے اکڑے سے لگائے میں میرے ساتھ جو دوست تھے میں نے ان سے پچھا کہ یہ کیا ہے اتنی صاف شفاف سڑک کے درمیان اور اس طرح کا جنہموار جگہ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سائنس دانوں کو آگ میں جلانے کے سزار ہی آتی تھی تو میں نے کہا کہ اگرچہ ہم سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ کا شعور ہے کہ عالم اسلام میں آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جس میں سائنس دانوں کو اس طرح سزار دی جاتی رہی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بہرحال ان دونوں تحریکوں نے فائدہ بھی پہنچا ہے ہمارا مقصر یہ نہیں ہے کہ یہ تحریک غلطی دوبن اور پھر مدارس کا جو حلقہ ہے اسی کی کوششوں سے آل کم سے کم بررصغیر میں اسلام کا بقا ہے اور علی رہ کی جو تحریک اٹھی اب وہاں کا ماحول بہت بدل چکا ہے وہاں کی مسجدیں آپ دیکھیں آباد ہیں وہاں بہت اچھے اسادز ہیں اچھے اسلامی موضوعات کی وقالت کرنے والے لوگ ہیں تو یہ ماحول بدل چکا ہے لیکن میں اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ آپ جس اینورسیٹی میں بیٹھے ہیں وہ ان دونوں فاصلوں پہ سمیٹنے کے لئے تھی ایک ایسی ٹیم تیار و افراد کی جو اسلام علوم سے بے بابٹف ہو اور اصری علوم و افکار پر تو اس کی نظر میں اس بات کو پھر دہانا چاہوں گا کہ یہ انتہا پسندی تو تھی لوگوں میں لیکن سارے لوگ اس فکر کے لیے تھے بہت سے علماء ہوتے جو حقیقت پسند تھے جیسے ہم نے حضرت مانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک کی مثال دی اور اسی بنیاد پر ندوہ قائم ہوا علامہ شغلی نمانی علامہ سید سلمان ندوی جیسے علماء وہاں سے پیدا ہوئے ہمارے ڈاڈ صاحب تو آزم گشت سے تعلق رکھتے ہیں اسی سرزمین سے لیکن عمومی طور پر مدرسوں میں اور تعلیم اداروں میں جو تحریک مقبول ہوئی جو فکر مقبول ہوئی وہ یہ دونوں فکریں تھیں یہاں تک کہ اس پر بھی مفتقہ ہونے لگی کہ مسجد میں کیا کرسی پر بیٹھنا جاہز ہے یہ کیا دوسری قوموں سے تشبہ جنہی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ حالہ کے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خود ایک کرسی لائی گئی مسجد روے میں اور آپ نے اس پر بیٹھ کر مسائل کی تفہیم فرمائی اب اس زمانے کے کرسی جیسی رہی ہو تو یہ بات بہرحال ذہن میں رہنی چاہیے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایک طبقہ معتدل اور معقول لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جس نے اس دوئی کو اس فاصلے کو سمیٹنے کی کوشش کی اور اس کو غلط سمجھے میں اس موقع پر آپ حضرات سے برخصوص طلبہ سے دو باتوں کی بزارش کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا بنے والے مسائل اور افکار کو کی اسلامی نقطے نظر سے تشریح کریں اور اس کی تطبیق کریں دیکھیں ہمارے محددسین میں آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ رہے یہ بڑی شہرت ہے یہ شہرت اس حیثیت سے بھی ہے کہ وہ حدیث کو پرکھنے میں بہت باریک بینی اور دقیقت نظر سے کام لیتے تھے لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ امام بخاری بہت ہی زمانہ آتا تھے اپنے زمانے کے حالات اور افکار پر جو اس زمانے کے حالات اور افکار تھے کہری نظر رکھتے تھے جیسے امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب میں ایک نوان قائم کیا ہے اس بات کا بیان کہ کوشش نماز پڑھے اور اس کے سامنے تنور ہو جو تندور ہوتا ہے اب جو شارحین ہیں امام بخاری کے وہ پریشان ہیں کہ اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ نماز پڑھیں تو سامنے تنور ہو سامنے دیوار ہو لیکن ہے یہ کہ اس زمانے میں آتش پرستوں کا غربہ تھا ایران یا روم یہ فارس جو اس وقت دنیا کی دو سپر طاقتوں میں ایک طاقت تھی وہ بنیادی طور پر آگ کو انرجی اور طاقت کا مرکز سمجھتی تھی اور اس کے پوجہ کرتی تھی اس کی عبادت کرتی تھی اور یہ فکر دنیا کے ایک بڑے حصے پر چھائی ہوئی تھی تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھے اور اس کے سامنے آگ سنگاہی گئی ہو تو اس میں مشابہت ہوتی ہے ان لوگوں سے جو آپ کے پرستہ ہیں اور مشابہت سے آدمی حقیقت تک پہنچتا ہے پہلے تو آدمی کسی چیز کو ان کر لیتا ہے لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس چیز کو وہ قبول کر لیتا ہے تو اس لیے امام بلخاری رحمت اللہ علیہ نے اندوان قائم کیا اور پھر انہوں نے گہرائی سے متعلق کیا کہ جو آتش پرست ہوتے تھے وہ جلتی ہوئی شوہ کی پرستش کیا کرتے تھے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا آتش پرستوں کے آہاں وہ آگ جلائی جاتی ہے چوبیس گھنٹیں اس کے شولے نکلتے رہتے ہیں ایسے آگ جس کے شورے باہر نہ نکلتے ہو تو ان کو ان کی وہ پھوجہ نہیں کیا کرتے تھے تو امام بلخاری نے اس پہلے کو سامنے رکھا کہ تنور ایک ضرورت ہے انسان کے لیے اور اس کی مشابہت اس سے نہیں ہیں جو آتش پرست کیا کرتے تھے اس لیے جائز ہوگی امام بلخاری نے ایک باب قائم کیا ہے باب الصلاة علی الحربہ نیزہ کی طرف نماز پڑھنے کا بیان اب یہ بات بہت عجیب لگتی ہے لیکن یہ اس لیے اہم ہے کہ اس زمانے میں جزرال عرب کا علاقہ تھا اور بعض دوسرے علاقے اس میں بعض قومیں ہتھیار کے پرستش کیا کرتی تھے آج بھی ہمارے ملک میں بعض علاقوں میں ہتھیار کے پوجہ کی جاتی ہے تو امام بلخاری نے اس پر نظر رکھی اور لوگوں کو متوجہ کیا اسی طرح مثال کے طور پر انہوں نے ایک انوان قائم کیا ہے کہ اس حال میں نماز پڑھنا کہ اس کے سامنے سواری روک جاوہ ہو یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ یہ کیا بات تھی کہنے کی لیکن تاریخ کے مختلف ادوار میں جو مشرق قومیں رہی ہیں ان میں جانوروں کی پرستش کا ایک مزاج رہا ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ مصر میں گائے کے پرستش ہوا کرتی تھی سورہ بقرہ کنڈزول اسی پس منظر میں ہوا ہمارے مکہ ہندوستان میں بعض جانوروں کو مقدس انگرہ رہتا ہے امام بخاری نے اس پر نظر رکھی حالانکہ امام بخاری اس علاقے کے نہیں تھے اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس موضوع پر بحث کی تو ایسے بہت سے مسائل آپ کو ملے گئے ان کے کتاب میں کہ ان کے معاصر لوگوں نے اس کو بالکل ٹچ نہیں کیا ہے ان کا ذہن نہیں کیا اس کی طرف لیکن اس وقت مسلمان جن مسائل سے دوچار تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب بچ گیا آپ اگر باو العلم پڑھیں بخاری کا پڑھا ہوگا آپ نے اور آر اصول تعلیم پر تعلیمی نفسیات پر کوئی کتاب پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوئی کہ کس طرح بخاری نے احاطہ کیا ہے ان چیزوں کا جیسے یہ بات کہ حضور تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اسی طرح نماز پڑھو یعنی ایکشن کے ذریعے تعلیم یا جیسے یہ بات کہ حضور ایک بات کو سمجھانا چاہتے تھے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا انہوں نے اپنے فہم کے مطابق جواب دیا یا نہیں دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیا طالبین کا ذہن میں سوال کو اجابر کیا جائے اور پھر وہ مضمون اس کے سامنے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شکتا ہے آپ کے ایک ہاتھ میں رشن تھا اور ایک ہاتھ میں سنا تھا آپ نمبر پہ بیٹھ گئے لوگوں کو یہ دونوں ہاتھ دکھائے یہ غیر معمولی بات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں چیزیں ہماری عورتوں کے لیے حال کی اور ہمارے مردوں کے لیے حال کی کیونکہ اس زمانے میں جو رومن امپائر کی اور پرسین امپائر ان دونوں میں مرد بھی سونے کا رشن کا استعمال کرتے ہیں اور سونے اور رشن کا استعمال صرف ایک ہاتھ کا اور تھاگے کا استعمال نہیں ہے بلکہ یہ تحیل رشن کے لیے جو قوم اتنی نازو کا اندام ہو جائے تو اس میں جو قوت ہونی چاہیے مقابل کی جو پاربردی ہونی چاہیے وہ صلاحیت اس کے ختم ہو جائے لیکن آپ تعلیمی نقطے نظر سے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سمات کے بجائے بسری ذرائع قابل سے استعمال کرتے ہیں اور فوراں وہ مضمون ان کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے راست کرتے ہیں تو ایسی بہت سے چیزیں بخاری کا جو کتاب علم ہیں اگر کوئی آج کا ماہرِ تعلیم حصولِ تعلیم کو سامنے رکھ کر اس کی شرح کریں تو بہت سی ظنمہ اور چشمکشہ کتاب میں نے مثال کے تو برز کیا کہ کیسے ہمارے صرف صالح کی اپنے زمانے سے واقع دیتے ہیں اور اسلام پر اس کو آرہا منتبہ کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر آج امام بخاری نے اپنی کتاب لکھی ہوتی تو اس میں انہوں نے ماہویات کے موضوع سے بھی دعس کی سوٹی آلونکی آبی آلونکی سداری آلونکی ضرور انہوں نے اس پر بہت قائم کی ہوئی اور اس سلسلے میں جو حدیث رہنمائی کرتی ہیں وہ ان کو ذکر کرتے ہیں اور ان سے لوگوں کو روشنی حاصل ہوتی ہیں اور پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی ترین مذہب نہیں تھا اسلام ایک جدید ترین مذہب ہے جو آج کی ضرورتوں اور آج کے حالات کا بھی ساتھ دیتا ہے ضرور انہوں نے آج کے حالات کے اعتبار سے خواتین کے حقوق میں بختم کی ہوئی ضرور انہوں نے آج کے حالات کے اعتبار سے جنگولیت سپیلرزم اور الیکشن کا جو وجہ طریقہ ہے اس کو قرآن و حدیث کے روشنی میں سمجھانی کی کوشش کی ہوئی یقیناً انہوں نے اقلیتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ سلام میں جو اللہ وعدالی کی حقوق انہوں نے اس کو نمائے کیا ہوتا اور اس کو واضح کیا ہوتا تو اس بات کے بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا جمعہ تعالیٰ کریں اپنی عملی زندگی کے لیے اور شکری اعتبار سے اِن زمانے کے جو مسائل ہیں ان کو اس طرح متبخ کریں کہ پڑھنے والے یہ سمجھیں اسلام ایک زندہ وسط اِنَّ دِینِ اِن دِاللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ اسلام قیامت تک کے لیے لوگوں کے نمائے کی صلاحی ہے تو اس پہلو کو ہم امید رکھتے ہیں آپ ازاز سے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کو پہتے توفہ انجام دسکیں گے ہر فن میں اس کی ضرورت ہے اب علم کلام ہے ہمارے ہاں آج کل عالم عرب کی ضرورت سیٹریوں میں خام خام اشائلہ ماتورید یا ہنابلہ کے عقایت کی بحث چھوڑے اس زمانے میں یہ غیر ضرورت ہے جنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں اگر آپ ان سے کچھ لے کہ تمہارا حقیقت کیا ہے کہیں گے اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم کس کی تشریح کے مطابق اللہ کو اگمان کروڑا اشائلہ یا اماتورید یا ہنابلہ اس مچارے کو تو قطعہ بھی نہیں ہوں تو غیر ضروری بحثوں میں ہم لوگ ہیں وہاں یہ چاہیت کا کہ غیر سے اس زمانے میں متقلمین ہیں اس وقت کی معلومات کے اعتبار سے اسلامی حقائد کو اور معبادت تبلیح حقائق کو ثابت کیا انہوں نے دلیل کے ذریعے اقل کے ذریعے قیاس کے ذریعے کا دوسری مذہبی کتابوں کے شہادتوں پر نمی آتی ہے تو آج ہم علم کرام میں اس بات کی رہایت کرتے ہیں کہ پھر مسلمان اس کو پڑھے تو وہ اس لائق ہو کہ وہ دوسرے خورم اس کو سمجھا سکے ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے قرآن میں اور حدیث میں جو بات آگئی ہے ہمارے لئے کافی ہے لیکن جو لوگوں پر ایمان نہیں ہے ان کو مطمئن کرنے کے صلاحیت ہمیں جائے اور آج یہ زیادہ آسان ہے آج سائنس کے اس دور میں توجید کو ثابت کرنا رسالت کی ضرورت کو ثابت کرنا آخرت کے انکان کو ثابت کرنا بمقابلت پچھلے ادوار کے زیادہ آسان تو ان چیزوں کو ہمیں اپنے علم کلام کا عقیدہ ریکٹس بنانے تھے اسی تلفق ہے ہم ہر کتاب میں ربا کا باپ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں قمار کا باپ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن اگر کسی تارویم سے یہ پوچھ کیا جائے میں ہندوستان کے بارے میں کہتا ہوں کہ ربا سے اخری نقصان جو ہے وہ تو ہے لیکن معاشی اعتبار سے کیا نقصان ہے پوری دنیا کی معیشت اسی پر چل رہی ہے گھوم رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شازنہ دل کوئی علم ہو جو مطمئن کر سکے کہ اس کے معاشی اعتبار سے کیا نقصان ہے اس سے قوموں کو کیا نقصان پہتا ہے دولت اور غربت کے فاصلے کتنے پڑھتے ہیں دولت پر اقتقاض کس طرح ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح ہمارے جو ماضی کے وقاتے میں ایک مثال دیتا ہوں چھٹی ساتھویں صدیجلی کے بات کو بھائی ہے ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ آتا ہے کہ جنین جب ماں کے کیٹ نہ ہو تو سولہ ہفتوں کے بعد سولہ ہفتے اگر اس کو ایک ہزر گئے اس کا ابارشنگ جائے جاتا ہے یہ ایک نفس انسانی کے قطع کے پر آتا ہے لیکن سولہ ہفتے گزرنے سے تہرے جو خکم ہے اس میں تھوڑی سے سہولت ہے بعض مجموریوں کی وجہ سے آزار کی وجہ سے شریعت میں اس کی جازت پکھی گئے تو ایک سوال یہ اکتا ہے مجھ سے خود بارٹر آکٹر نے کہا کہ آپ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں ایک سولہ ہفتے گزرنے کے بعد جنین میں روح پیدا ہوتی ہے یہ صحیح نہیں ہے زندگی تو پہلے دن پیدا ہوتی ہے اگر پہلے دن اس میں جان نہیں ہوتی ہے تو وہ ڈیولپ نہیں کرتا ہے اور اس کی ایک جنین کی شکل نہیں بندی ہے تو ان دونوں میں فرق کرنے کی کیا وجہ تھی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھ گیا ہمارے ایک ایڈمی کے پتہ سمینات تو میں نے بال میں تلاش کیا کتابوں میں تو ہمارے بعض فقہ میں لکھتا ہے کہ سولہ ہفتوں کے بعد تنفس پڑا ہوتا ہے جنین میں سانس کے لینے کا نظام پیدا ہوتا ہے تو سولہ ہفتے سے پہلے بھی اس میں ایک زندگی ہوتی ہے لیکن یہ زندگی نباتی زندگی ہے قول اور کسی زندگی جس میں صرف نمو ہوتا ہے جس میں صرف بروتری کی صلاحیت ہوتا ہے اور سولہ ہفتوں کے بعد اس کی زندگی ایک حیوانی زندگی ہو جاتا ہے جس کو قرآن نے نفس پر لقصیتا ہے تو اس سے اندازہ کہہ جا سکتا ہے کہ ہمارے فقاہ رضی پاک چھٹی ساتھو سندگی کی بات کہ ان کا ذہن کتنا بالک تھا ان کی نظر کتنی دورست تھی اور وہ کتنی بہرائی کے ساتھ میں ساتھ رہے تھے تو آج اس بات کے بہت ضرورت ہے کہ امت میں ایسے افراد پیدا ہوں کہ جنین علوم پر افکار پر اس طرح ان کی نظر ہو اور قرآن و حدیث پر میں ان کا پورا یقین ہو اور اس پر ان کی نظر ہو تاکہ وہ اسلام کو ایسی شکل میں پیش کر سکیں کہ آج کی دنیا دیکھ کر یہ سمجھ سکیں کہ اسلام چودہ سو سال پہلے کا مذہب نہیں تھا یہ جو فرمائے گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اس کا مطلبی ہے کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک اسی طرح تازہ اور زندہ رہیں گی جیسے آپ کی حیات تیبات تھی تو ایک بزارش ترمانی آپ سے گئے تھی اور اللہ کرے کہ یہ امید ہم لوگوں کی آپ لوگوں سے پر آئے دوسری بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارا رابطہ ظاہر ہے کہ تمام بلی آدم سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے اور یہ تمام امبیاء کا ہم گفرہ مجید کا مطالع کریں تو امبیاء کی زادہ ترمس وہ ان کی جبہیں کتراتا ہے خیال وہ زمانے کے خیال اس کے بھائیوں سے پر تو اس میں ایک بڑی ضرورت یہ کہ قرآن کی زبان میں دیکھئے دو طبقے ہیں لوگوں کے ایک طبقہ ہے غافرین کا اور دوسرا طبقہ ہے جاہدی ایک طبقہ وہ ہے جو اسلام پر ایمان نہیں رکھتا اس کو نہیں مانتا غفلت کی وجہ سے مسلمانوں میں جہاں کئی دین سے دوری ہے وہ غفلت ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو دین کا امکار ہے وہ دلائل صحیح ہو یا غلط ہے جو وہ اپنے پاس کو دلائل لکھتا ہے یہ جاہدی ہیں قرآن میں جس کو جہود ثابت ہے تو ان دونوں سے گفتگوں کی شکل الگ 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 ہے جو غافرین ہیں ان سے امانی گفتگو وہ بھی موئی صحیح جس میں نصیحت ہو اور ان کے ساتھ ان کو بہتر طور پر سمجھانے کی کوشش ہو اور وہ اس سے متاثر میں جاتے ہیں اس کی مثال اہل مدینہ ابھی حضور کو ان سے مباغسہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ان ساتھ فورا نہیں مان لے اور دوسرا طبقہ جاہدی جس کو دلائل سے اپنی بات سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ دیکھئے مکی صورتوں میں وہ پرستی کے خلاف شرک کے خلاف اتنی پرانے ترہ ترہ کے دلائل ہیں آفاف کی رہتی ہیں انفسی رہتی ہیں جسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں ہے عیسائیوں قبلو نجران کا وفض آیا ایک مہینہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لے لیکن حضور نے برا نیمہ تو یہ جو دوسرا طبقہ ہے اس کو قرآن نے مجادلہ ستا دیکھتا ہے مجادلہ حسنہ موجادلہ حسنہ موجادلہ حسنہ اور علامہ ابن تینیران قبلہ علیہ نے کوئی اچھی بات ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے کہا وَجَادِلْهُم بِاللَّتِهِ اَحْسَنِ موغزت کے لیے سادہ سے غیصت موغزت حسنہ حسنہ ایمان جانتے ہیں جنہوں مبالغہ نہیں لیکن جادلہ بللّتِهِ اَحْسَن اس میں توصیل کا سیخہ اس مبالغہ ہے یعنی تم سب سے پہتر طریقے پر موجادلہ کرو مجادلہ کرو ڈیبیٹ کرو تو معلوم یہ ہوا اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دلائل کے ہتھیار سے مصرح یہ ہماری بہت بڑی قبی ہے اس وقت کہ اپنے غیر مسکم بھائیوں کے ان کو کیسے ہم مطمئن کریں جن کے افکار جو ایسے افکار سے متعصن ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو کیسے ہم دلائل کے ذریعے باہر کریں تو اس پر ہمارے ہیں ہم توحید پر اللہ تعالیٰ سے محبت پر تو ایک گھنٹے کی تقریب کرنے لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہم اللہ کو کیوں مانیں اور مانیں تو ایسے کیوں مانیں تو ان کو جس طرح ہمیں مطمئن کرنا چاہیے مطمئن نہیں کرنا تو تفصیل کا موقع نہیں ہے میں یاد کر رہا ہوں کہ اس پر توجہ دینی چاہیے آج یہ علماء کا کیسہ ہے کہ وہ مجادلہ حسنہ کے لئے اپنے آپ کو تیار مجادلہ کے معنی ہاتھا پاری لڑائی جگہ نہیں مجادلہ کے معنی علم مباحثہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے صحابت اور ان کو موقع دیا ہے تو اس کے لئے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ آج کی دنیا میں جہاں اسلام کو بیا کی ایک لہل آئی ہوگی اور جو باتیں پہلے مستشعقین اپنی کتابوں میں لکھا کر دیتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی بات پہلے مخورد تو ہم اس پر سے وہ غصہ نہیں وہ چنجلائیں نہیں یہ کہ اس بات میں نہیں ہے بلکہ ہم دلائل کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت اگر یہ صلاحیت ہمیں پردہ نہیں کی تو یہ اہل علم کا کام نہیں ہے یہ کسی بات پر آستین چہال ہے اور لڑائی کے لئے اتر جائیں ہمارا کام یہ ہے آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اگنے آپ کو آج کی دنیا میں جو انہیں قائلانے ہیں انہیں قائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں ان کو قائل کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اوپس نسیر